اسلام علیکم محترم سٹوڈنٹس ایم ایسی کلاس سپورٹس سائنس سمیسٹر نمبر دو سٹوڈنٹس کی طرف سے بار بار کیوریز آ رہی تھیں اس ذران میں نے ایک زوم پہ ایک سیشن بھی کال کیا تھا تو اس سیشن میں بہت سارے سٹوڈنٹس نے پارٹسپیٹ کیا لیکن کچھ سٹوڈنٹس رہ بھی گئے تو کسی بھی قسم کے ابحام کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو میسیج آپ کو بھیج رہا ہوں اس کو آپ دیکھیں اور انسٹرکشنز jdہ شکریہ دوسط جب پہلا پہلا کوشن سٹوڈنٹس نے یہ کیا تھا کہ is it possible to تو دیکھیں سٹورنٹس آپ کو یہ شیٹ جو فراہم کی گئی ہے یہ اس لیے دی گئی ہے تاکہ سب سٹورنٹس کا پیپر ہوموجینیس ہو جائے تو آپ اس شیٹ کے پیٹرن کو فالو کریں اس سے ہوموجینیٹی ہوگی ہر سٹورنٹ کا پیپر آسانی سے پہچانا جا سکے گا اور آپ نے اس کی سوفٹ کاپی تو ہمیں تصویر بنا کے بھیج دینی ہے تو آپ نے یہ ہے کہ اس پیپر کو آپ پرنٹ آؤٹ کریں پرنٹ آؤٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر پیپر کو سالف کریں سالف کرنے کے بعد کیم سکینر سے اس کی تصویریں لیں اور آخر میں ایک پی ڈی ایف فائل بنا کر اسے ایمیل ایڈرس پہ بھیج دیں جو آپ کے کنسرن ٹیچرز ہیں ان کا ایمیل ایڈرس پہ بھیج دیں کچھ سٹورنٹس نے یہ پوچھا کہ میڈ ٹیم کے اگزامز میں نمبر کتنے ہوں گے تو اس کا جمعہ اب یہ ہے کہ میڈ ٹیم کے اگزام کے مارکس ٹوٹل تھرٹی ہوں گے اگلا کوششن یہ تھا کہ what will be the paper pattern paper pattern کیا ہوگا جہاں تک paper pattern کا تعلق ہے تو اس میں تین long questions ہوں گے question number one two اور three کی شکل میں تو pattern کچھ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ دس دس مارکس کے تین question ہوں گے تو دس نمبر کا pattern یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے question number one میں دیا گیا ہو سکتا ہے کہ پہلا part چھے نمبر کا ہو دوسرا چار نمبر کا question number two میں ذرا pattern دیکھیں کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پانچ اور پانچ یعنی ایک question پانچ نمبر کا ہے دوسرا بھی پانچ نمبر کا ہو اور question number three میں ذرا pattern دیکھیں کہ دس نمبر اس طرح سے بھی پورے کیا جا سکتے ہیں کہ چار تین تین کی ریش ہو یعنی چار نمبر کا ایک part ہو تین 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 نمبر کے دو parts ہو تو ان patterns پر آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں تو long questions ہوں گے تین اس میں what is the syllabus of the mid term exams تو میرے subject کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو handouts آپ کو فرام کیے ہیں وہ ایک page نمبر ایک سے لے کر 65 تک 65 page تک آپ اس کو بار بار پڑھیں گے اس کو تیار کریں بیٹ میں سے جو key points ان کو دیکھیں methods کو دیکھیں up to research methods آپ کا syllabus ہے how to send paper جب آپ paper complete کر لیں گے تو paper آپ مجھے یا تو میرے whatsapp number پر send کر دیں جو کہ یہ دیا گیا آپ کو 0300 7349426 یا پھر email کر دیں email address ہے kamarhusain110 at the rate of gmail dot com جی what will be the content of the mid term exams کہ mid term exam میں جو content ہے وہ کتنا ہوگا اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ paper will be from the first 10 videos paper کے لیے آپ نے ایک تو پہلے 10 videos جو ہیں lectures کی 10 video lectures پہلے آپ نے اچھی طرح سننے ہیں پھر ان کا relevant جو syllabus جو handouts میں material ہے وہ ایک سے لے کر 65 تک pages میں ہیں تو ان کو بار بار پڑھیں اسی میں سے short questions کو تیار کریں کچھ sample short questions اور long questions بنا کے دیں ان کو بھی کریں اور بیچ میں سے بھی چیزیں ہوں گی تو باللہ آپ نے اس کو اچھے سے تیار کرنا ہے جی پیج نمبر سیکنس اف نوٹ مینٹینڈ اور اردو میں ایک بچے نے پوچھا ہے کہ جی تو کیا پیج نمبر آگے پیچھے ہو جائے تو اشیو ہوگا تو یہ سمپل سی بات ہے دیکھیں جب پیج نمبر آگے پیچھے ہو جائے تو کیا ہوگا تو جواب اس کا یہ ہے کہ پیپر acceptable نہیں ہوگا وہ rejected ہوگا کیونکہ اگر آپ کے پیجز disordered ہوں گے بے ترطیب ہوں گے تو ان کو ہم چیک کیسے کریں گے اب پہلے کوئیسن کا فرص کلیں آنسر آپ کا پیج نمبر ون سے شروع ہو اور اس کے بعد اگلا حساب پیج نمبر فائیو پھر اٹھ مطلب پیج نمبر ون کے بعد آپ فائیو پیج کو اٹیش کر دیں پھر اگلے تو اوپر اگر پیجنگ بھی نہ ہوئی بھی اور پیج نمبر بھی اگر نہ لگے ہوئے اور اوپر سے یہ ہے کہ اگر آپ نے بے ترطیب اس کو کر دیا تو ہمارے لیے مارکنگ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا کہ کوئی آن لائن پیپرز ہیں تو بہرحال آپ نے اس کی ہارڈ کار جی اگلا کوششن ہے کہ جب ٹائم سمیشن کا ختم ہو جائے یعنی چار گھنٹے چار گھنٹے کے بعد بھی وہ سمیٹ کرا سکتا ہے تو دیکھیں جی جواب کے لیے میں کہوں گا نو کہ آپ کو پہلے ہی نارمل پیپر سے ڈبل ٹائم دیا جا رہا ہے تو لہٰذا آپ رسٹکشن کو فالو کریں ایسا نہ ہو کہ پیپر آپ کا جو ہے وہ رہ جائے کیونکہ سمیشن ٹائم آپ کو نارمل ہی پیپر کا ہوتا ہے دو گھنٹے کا دو گھنٹے میں آپ نے میٹ ٹیم کا پیپر کرنا ہے آپ کو آرڑی چار گھنٹے دیے جا رہے ہیں وہ اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ پیپر کریں پیپر کو سکین کریں اور بھیج لیں میرا خیال ہے آپ کو دو گھنٹے ایکسٹر دیے جا رہے ہیں اور دو گھنٹے ایکسٹر بہت ٹائم ہوتا ہے اور جو پیپر آپ کریں گے پی ڈی اے فارم میں بھیجیں گے یہ اتنی بڑی فائل نہیں ہوتی یہ ایک چھوٹی سی فائل ہوگی